بلوچستان میں جس طرح کے تمام معاملات پر ان کو دوراؤں گا نہیں دو تین اہم باتیں بلوچستان کے حوالے سے آج صوبہی حکومت نے اپنے بجٹ کا ایک جو خاکہ ہے اسٹرکچر ہے ایت ہے وہ اخبارات میں دیا ہے کہ جی تین سو نوے عرب روپے کا ہمارا بجٹ ہوگا اس پر نوے عرب روپے جو ہے ترقیاتی اسکوموں کے لیے رکھے گئے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سب سے غیر آئینی طریقہ کار ہے کوئی بھی بجٹ جب بلوچستان میں بلکہ پوری دنیا میں کسی بھی جمہوری حکومت میں جب بجٹ بندی ہے بجٹ ایک کنسلٹیٹیو پروسس کے تحت بنتا ہے جس کو کہتے ہیں مشاورتی عمل آپ ازلا میں جاتے ہیں آپ ڈیویجنرز میں جاتے ہیں آپ اس امیلی میں پری جو بجٹ اجلاس بلاتے ہیں کہ جی متخب نمائندے اپنے علاقوں کے مسائل تعلیم سہت روزگار سڑکیں آدھسات امن و امان یہ ساری چیزوں پر بیس و مبایسہ ہوتا ہے جو سب سے گمبیر صوبے کے مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ ترجیات میں رکھتے ہیں بجٹ بناتے ہیں یہ بجٹ کوپی پیسٹ ہے یہ جس طرح نوی کا جو طالب ہوتا ہے وہ نکل کی کتاب لے کے بازار سے لے آ کے پرچے بڑھتا ہے یہ پرچہ برنے وارا بجٹ ہے پچھلا بجٹ تین سو اٹھاسی ارب روپے کا تھا یہ تین سو نوے ارب کا ہے یعنی صرف دو ارب روپے کا ڈیفرنس ہے پچھلا ڈیولپنٹ بجٹ اٹھاسی ارب روپے کا تھا یہ بجٹ نوے ارب کا یعنی صرف چھ ارب ساتھ ارب آٹھ روپے کا ڈیفرنس ہے کانسٹیوشن کے آتیکل ایک سو ساٹھ کے تحت این ایف سی ایوارڈ ڈیو تھا میرا ہی قرارداد تھا ہماری پوزیشن نے سب نے بلکہ انہوں نے بھی ہمیں اس پر امائد کی تھی کہ بلوشستان کا شیئر این ایف سی ایوارڈ میں لیا جائے یا تو این ایف سی اناؤنس کی جائے این ایف سی اناؤنس نہیں ہوتی ہے کانسٹیوشن کا آت ایف سیکسٹی سب سیکشن تری کہ اگر ایوارڈ اناؤنس نہیں ہوگا تو صوبوں کے بجٹ میں اضافہ ہوگا یہ آئین کہتا ہے اس صوبہ حکومت کی سب سے بڑی نائلی دیکھئے کہ ایک تو این ایف سی ایوارڈ اناؤنس نہیں کر سکا ان کے نمائندے دو اجلاسوں میں شریک نہیں ہوئے تیسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ چالیس ارب روپے زیادہ ہونا چاہیے بلوشستان کی تاریخ میں جتنے بھی آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ بیس سے تیس ارب روپے اضافے کے ساتھ آتے ہیں یہ بلوشستان کی تاریخ کا سب سے بدنامے زمانہ بجٹ ہے جس میں صرف دو ارب روپے کا اضافہ دکھائے گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آنے والا ہے یہ چالیس ارب روپے خسارے کا ہے آئی یہ کاپی پیسٹ بلکل پچھلا بجٹ چالیس ارب روپے خسارے کا یہ انڈڈ سو فیصد کاپی پیسٹ اس حکومت نے تاریخ میں جو بلوشستان میں غلط حکمرانی کے ریکارڈ توڑ گئی ہے آخری دو مہینے میں آپ نے دیکھے ہوں گے سڑپوں پہ ج جو ہیں بلوزر آنے شروع ہو گئے گریڈرز آنے شروع ہو گئے رنگیں بچنا شروع ہو گئی اجلت میں بلوشستان میں بیس ارب روپے صرف تین مہینے میں جو ہے وہ ریلیز کیے گئے ہیں اور اس بیس ارب روپے میں سے بیس بائیس ارب روپے میں سے اٹارہ ارب روپے جو ہے وہ لوٹ مار اسکوارڈ جو ہے وہ لے گیا ہے یعنی لوٹ مار اسکوارڈ یہ ہے کہ آپ بجٹ کو روکتے ہیں روکتے ہیں روکتے ہیں پانی کیس کی میں ہماری غریب علاقوں میں خاران چاغی د بندے نوشٹی جوب لوڑ لائی کوئیتا لوگ پینے کے پانی کو رمضان میں ترستے رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے سارا پی ایس ڈی پی روکا کے جی ایم پر کوڑ کا دباو ہے ہمارے ساتھ نگوسیشن نہیں کی سپٹمبر دوہزار ایٹین سے ہم پی ایس ڈی پی ڈسکرس کر رہے تھے پی ایچی کے سکیم انہوں نے ہمارے روک دیئے آخری تین مہینوں میں انہوں نے بائیس ارب روپے لوٹمار سکوارٹ کے ذریعے سے بلوشستان میں تقسیم کیے سڑکیں پانی پل نالی کے نام پر اور یہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا بلوشستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کسی قومت نے غلط حکمرانی جو ہوئی ہے وہ اس دور میں ہوئی ہے ایک بات یہ ہے کہ انیف سی ایوارڈ کی ناکامی دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح نواب صاحب نے کہا ایک تو یہ فوج نے جو یہ اناؤنس کیا ہے یہ بڑا اچھا اناؤنسمنٹ ہے لیکن ہمیں بتایا جائے وہ رقم کتنی ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے کن پروجیکس پر خرچ ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ سی پیک آپ لوگوں کو یاد ہوگا یا ایک سی پیک انہوں نے کہا کہ سوشو اکنومک کمپوننٹ ہے جو اسی ارب روپے کا ہے اس میں سے چالیس ارب روپے بلوشستان کو ملنے تھے تیس ارب تو یہ آج کے بجٹ میں کیوں رفلیکٹ نہیں ہو رہا نظر نہیں آ رہا جو آج خبار میں بیان انہوں نے دیا ہوا ہے تیس چالیس ارب سی پیک کے سوشو اکنومک کمپوننٹ کے آنے چاہیے تھے فوج نے جو بجٹ چوڑا ہے فادہ اور بلوشستان کے لیے اپنے دس ملے ہیں بیس ملے ہیں تیس ملے ہیں وہ اس میں رفلیکٹ ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ عمران خان کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ہمیں اس مرکز میں صوبے میں دونوں میں ان کے مایوسی ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی سولہ کے قریب ایکسیڈنٹس میں اتتیس لوگ علاق ہوئے ہیں بلوشستان میں اس کے علاوہ بم دماغے زیارت میں ہم نومان کی صورتیال ابتر ہو گئی ہے ایک اور کمپوننٹ ہے جو سب سے بڑے بلوشستان کو پیسے ملنے ہیں جو اس کے اوٹیس سے چالیس ارب کے قریب وہ اے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معایدے جو معایدے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے ہیں ان میں ایک شک ہے ایکولائزیشن فنڈ کا یعنی برابری کی سطح پر لانے کا ایکولائزیشن فنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ میں آپ کو رقم اسی صورت میں دوں گا اگر آپ بلوشستان اور فاتح یعنی جو ابھی کے پی کا عصہ ہے خبر پختونخواہ کا ان علاقوں کو پنجاب اور سندھ کے برابر لے آئیں گے ہم آپ کو تیس سے چالیس ارب روپے دیں گے تو وفا کی حکومت نے عامی بری ہے اور ایکولائزیشن فنڈ وہ ایکولائزیشن فنڈ کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے یہ تو یہاں پہ تفلانہ حکومت ہے لوٹمار سکوارڈ بٹھایا گیا ہے ہم نے اترامن جو ہیں رمضان کے مہینے میں ہمیں افطار پہ بلالیا ہم افطار پہ چلے گئے اگلے دن اخبار میں کہتے ہیں ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں افطار پہ آگئے تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بلوشستان میں میر موبت حمن رواداری چاہتے ہیں لیکن بجٹ پچھلی دفعہ ہم نے کہا پی ایس ڈی پی سے لوگوں کا لکمہ لوگوں کی بورچی خانے لوگوں کی زندگی لوگوں کی سکول سکول کالیج سڑکیں ساری وابستہ ہیں پی ایس ڈی پی کے ساتھ اور یہ پی ایس ڈی پی ہم سمجھتے ہیں کہ ار صورت میں اس کو بلوشستان میں ڈسکس ہونا چاہیے انیس جون کے بجائے اس کو بے شک 29 جولائی پر لے جائیں ایک کنسلٹیٹیو پروسس کے تحت بجٹ ہو طویل المیاد ہو عدالتی فیصلے جتنے ہوئے ان کو مدنظر رکھا جائے ویجن ٹو 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 جو ہے دوہزار پچیس ہے اس کو مدنظر رکھے جو ایرال کے جس طرح ملک صاحب نے کہا نواب صاحب نے کہا میرے دوست نسولہ بھائی نے ملک صاحب نے یہ تمام چیزوں کو جب مدنظر نہیں رکھائے جائے گا بلوستان میں ایک اچھی بجٹ نہیں بن سکتی یہ تو دسویں کلاس کے طالب علم کو بھی آپ وزیر خزانہ اور وزیر اعلی بنا دیں وہ یہ بجٹ پچھا دے گا آل ریڈی کتاب اویلیبل ہے پی ایس ڈی پی کے کمپیوٹر میں فیڈ ہوا ہوا ہے اس میں دو چار فگرز نیچے اوپر کر کے تین سو اٹاسی عرب سے تین سو نوے عرب روپے کا ہمیں بتائیں ویژن کیا تھا تعلیم روزگار بدحالی ہمن خوشحالی بلوستان کو باقی صوبوں کے برابر لانا سی پیک کشیر تو ہم آپ دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے معاملات ہیں جن کو آپ نے جمیشہ اجاگر کیا آپ کے مشکور اور ممنون تھا کہ ان کو اجاگر کریں اور اگر انہوں نے اس میں پیل نہیں کی اپوزیشن سڑکوں بھی بھی آئے گی اپوزیشن اپنا اتجاج کرے گا ایک سال انہوں نے بلوستان کے عوام کو جو ہے قیامت خیز عذاب سے گزارا ہے آنے والا سال اس طرح جانے نہیں دیں گے غیر منتخب عراقین کو جو لوگ ناکام ہوئے سملیوں میں الیکشن میں ان کو بٹایا گیا ان کے ذریعے پرچیوں سے دوبارہ پی ایس ڈی پی بنانے کی کوشش کی جاری ہے ایسے سکیم ڈالے جا رہے ہیں جن میں سب سے زیادہ کرپشن کے امکانات ہیں جو حکومت کرپشن کے خاتمے کی بات کرتی ہے اس نے بلوستان کے اندر کرپشن کو بڑاوہ دینے میں جو ہے اہم کردار ادا کیا ہے شکریہ